بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے توسیق حیدر ستی ای ہوپ جو آل آر گوڈ اینڈ یار واشنگ مائی یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ توسیق سو فرین کرکٹ کے اوپر ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن بکاز آج پاکستان اپنی سیریز کا انگلینڈ کے اگنسٹ ساتوہ اور لاہور میں کھیلے گا اور بکاز اس سیریز میں ایک ٹوشت جو بنا ہوا ہے یہ سیریز تھری تھری سے ایکول ہے تو دیکھتے ہیں آج اونٹ کانسی کروٹ بیٹھے گا اور اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ڈسکیشن جو اس سیریز اس میچ کے حوالے سے آج کے میچ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اس میچ میں آئیس تریس تری کے مطارف کردہ نئے رولز اینڈ رگولیشن لاغو ہوں گے جی خواہ یہ نئے رولز اینڈ رگولیشن کے مطابق آج کا میچ کھلا جائے گا تو کانسے وہ رول اینڈ رگولیشن یہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں دیئے کہ بل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو چلیں جی بات کا آغاز کرتے ہیں آج کے میچ میں جو رولز اینڈ رگولیشن ہونے والے ہیں بکاوز آئیس سی سی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اکتوبر کے مہینے میں نئے رولز اینڈ رگولیشن لاغو ہوں گے اور آج سیکنڈ اکتوبر ہے وہ پاکستان ورسیز انگلینڈ کا آج میچ ساڑھے سات بجے ہونے جا رہے ہیں تو اس میں نئے رولز اینڈ رگولیشن ہوں گے سب سے امپورٹنٹ اور پہلا رول جب بیٹس مین ہٹ کرتا ہے تو کیچ آؤٹ ہوتا ہے تو نان سٹرائیکر اینڈ والے میں جو کراسنگ ہو جاتی ہے تو وہ اگر آؤٹ ہو جاتا ہے بیٹس مین تو آپ کمنگ جو بیٹر ہوتا ہے وہ نان سٹرائیکر اینڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے اب آئی سی سی کے نئے قانون کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہونے والا بیکاز اب وہ نان سٹرائیکر اینڈ کی جگہ اپنے سٹرائیکر اینڈ پر آ کر کھیلے گا جی ہاں امپورٹنٹ چینجنگ اور اس کے بعد دوسرا جو گیند کو چمکانے کے لیے تھوک یوز ہوتی تھی جی ہاں بال کو شائن کرنے کے لیے سوونگ کرنے کے لیے اب اس سلائیوہ کا یوز بالکل پابندی اگاہ دی گئی ہے بیکاز کوویٹ کے دنوں میں اس پر ویسے بین کیا ہوا تھا اور اب پرمننٹلی اس کو ختم کر دیا ہے اب اس کو اپنے پسینے سے ہی وٹ کرنا ہوگا اور اسی سے بال کو شائن کرنا ہوگا تو آئی تینگ یہ اچھا ایک ہے اس وبا کے دور میں کوویٹ کے وبا کے دور میں اس کو بین کرنا یہ اچھا سولیوشن ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بول کھیل نہیں ہے جو بال آؤٹ آف پیچ ہو جاتی ہے تو وہ بال نو بال ہوگی لیکن اگر بیٹس مین اس پر بہت زیادہ ہوشاری کرتا ہے وہ باہر جا کر اس بال کو کھیلتا ہے تو اس نو بال کا ایڈوانٹیج اس کو بھئیہ نہیں ملنے والا بیکاز وہ بال وہاں پر ڈڈ ہو جائے گی اور وہ بال بھی نہیں ہوگی اور اس کا رنز بھی نہیں ملے گا بٹ بیٹس اگر وہاں پر پیشنٹ کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ بال نو ہو جائے گی اس کو فری ہٹ بھی ملے گی اور ساتھ میں اس کو ایک ایکسٹرا رنز بھی ملے گا جی ہاں اور اس کے بعد ایک اور ایمپورٹنٹ جیسے کہ اسٹریلین ٹیمز اور انگلین ٹیم کو میں نے اکثر دیکھا یہ کرتے ہوئے کہ وہ پیچھے وکٹ کی پر کوئی کمیٹ پاس کر دیتا ہے اور اس طرح بیٹس مین ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو آئیس ڈیزی کے نوے رولز کے مطابق جب بالر بالنگ کے لیے رن آر اپ سے سٹارٹ ہو جائے رننگ کرنا تو اس سٹارٹ ہونے کے بعد اگر کوئی فیلڈر یا پھر کسی اور کی جانب سے کوئی حرکت کی جائے گی فیلڈر کی جانب سے یا پھر کوئی کمیٹ پاس کیا جائے گا تو وہ وہاں پر اس ٹیم کو پلنٹی ملے گی دوسری ٹیم کو محالف ٹیم کو پانچ رنز ایکسٹرا ملیں گے جی ہاں ایک ایمپورٹنٹ یہاں پر چینجنگ کی گئی ہے اس کے بعد ایک اور جو بحیس چل رہی تھی جس پر ایمپیر بھی کافی کنفیوز ہو جاتے تھے وہ جو بالر رن آؤٹ کرتا تھا جب وہ رن آر اپ سے آتا تھا تو نان سٹریکلین والا بٹس مین آگے نکل جاتا اور اس کو آؤٹ کر دیتے اس پر ایمپیر بھی کنفیوز ہو جاتے تھے کہ وہ کس طرح یہاں پر آؤٹ دیں یا نہیں تو کبھی ایک بار تو ایسے جس طرح ہم نے پریویس میچ میں ایک وومنز میچ چل رہا تھا انگلینڈ ورسز انڈیا وہاں پر بھی ایک پلیئر نے ایسا کیا ہے تو وہاں پر یہی آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ سپورٹ میں سپیرٹ نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے بٹ اب آئی سی سی نے بالکل کنفرم کہہ دیا ہے کہ بھئیہ یہ آؤٹ ہوگا اور اس پر کوئی کنفیوزن کوئی سپورٹ میں سپیرٹ والی آوازیں نہیں اٹھیں گی سیدھی انگلی اٹھے گی تو جی ہاں آج کا میچ امپورٹنٹ میچ ہونے جا رہا ہے ان نئے رولز انڈ ریگولیشن کے ساتھ کھیلا جائے گا ہوپ کے سارے پلیئر ان پر کھرا اتریں گے اچھے اس کرائٹ ایریا کو پورا کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ پاکستان کے کرکٹ میں ایک چینجنگ ہیدر علی کے حوالے سے کہ ہیدر علی کو بہار کی وجہ سے وہ ٹیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور ان کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا تھا وہاں پر ان کے ابھی تک ٹیسٹ تو پوزیٹیو نیگٹیو کوویڈ نہیں آیا بہت نسیم شاہ کا ٹیسٹ وہاں پر جو کوویڈ ٹیسٹ تھا وہ پوزیٹیو آ گیا تھا لیکن نسیم شاہ کو ہسپیٹل سے ڈسچارج کر دیا ہے اور ان کو ٹیم کے ہوتل میں بھیج دیا گیا ہے ہوپ کے وہ ورلڈ کپ تک اچھے ہو جائیں گے گوڈ ہو جائیں گے اور ایک اچھی کرکٹ کھیلیں گے یہ اپ ڈیٹ تھی اور آج کی پلائنگ الیونڈ کیا ہونے والی ہے بکاس ہیدر علی بھی نہیں ہوں گے ہمارا میڈل ایڈر کیا کرے گا ٹاسٹ ہمارے لیے اب میٹر میرے خیال میں نہیں کرتی بکاس ہم نے بیٹنگ ویسی کرنی ہے بے شک ہم پہلے کھیلنے یا پھر باہت کھیلنے بعد کھیلنے کنڈیشن کو ہم نے آویل کرنی ہی نہیں ہے جیسے ہمارا میڈل ایڈر ہے کنڈیشن تو ہم نے آویل کرنی نہیں ہے آج رزوان پر بھی ڈاؤٹ ہے وہ کھیلیں گے یا نہیں لیکن رزوان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے لیکن انجری کے باعث ہم تو کچھ کر نہیں سکتے کہ رزوان کو اندر لے آئیں تو یہ بہت ایمپورٹنڈ مدہ آ رہا ہے جیسے پاکستانی میڈل آرڈر پر اور سکارڈ میں چینجنگ ہوں گی یا نہیں یہ میرے سارے بھائی مجھ سے روز پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور چینجنگ ہوں گی مجھے بھی امید ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ آج کون سی ٹیم جیتے گی ان رول کے بارے میں بھی کومیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کیا پاکستانی سکارڈ میں چینجنگ ہوں گی یا نہیں جی ہاں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آج رات کو ملتے ہیں خدا حافظ